السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان کے ساتھ خوڑ کا حرکت کرنا بھی ضرور ہے یا نہیں قرآن حدیث کی رسلی میں بتائیں بھائی صاحب پہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زبان کا حرکت کرنا ضروری ہے کی نہیں دیکھئے اصل ذکر یہی ہے کچھ پڑھنا ہے قیرت کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے تو اصل یہی ہے کہ زبان کی بھی اس نے حرکت ہونا چاہی وانا دل میں سوچنے کا نام قیرت نہیں یا ذکر نہیں دل میں اگر آدمی سے تصور کرتا ہے تو اس کا نام قیرت نہیں ہے جیسے نماز میں ہم قڑے ہوتے ہیں اصل اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو آپ نماز سے سمجھئے کیونکہ نماز میں قیرت کرنا ہوتا ہے نماز میں دعائیں پڑھنا ہوتا ہے نماز میں عذکار پڑھنا ہوتا ہے اب کوئی کہے کہ ہم صرف کھڑے ہیں ایسے سوچ رہے ہیں ہم زبان بھی حرکت نہیں کر رہے بس ایسے ہی کھڑے ہیں تو اس کو ہم قیرت کر رہے ہیں تو اس کو قیرت کرنا نہیں بلتیں اس کو دعائیں پڑھنا نہیں بلتیں وہ اصل میں ایک فیل نہیں ہوا تو جب قیرت کا حکم دیا گیا ہے عذکار پڑھنے کا نماز میں حکم دیا گیا ہے تو قیرت پڑھنا تبھی ہوگا جب آدمی زبان سے اس کو پڑھے گا دعا پڑھنا تبھی ہوگا ذکر کرنا تبھی ہوگا جب اس کو آدمی زبان سے پڑھے گا تو جس طرح سے نماز میں ہم قیرت کرتے ہیں نماز میں ہم اذکار پڑتے ہیں نماز میں ہم دعائیں پڑتے ہیں ٹھیک کسی طرح سے نماز کے باہر بھی اگر ہمیں ذکر کرنا ہے دعائیں پڑھنا ہے تو اس میں زبان کی حرکت ہونے چاہیے اور نہ ایسے آدمی سوچے تصور ملائے تو وہ دعا کرنا نہیں ہے وہ ذکر کرنا نہیں ہے وہ کچھ پڑھنا نہیں ہے تو جس طرح نماز میں ہم کرتے ہیں ایسے ہی نماز کے باہر بھی کرنا چاہیے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں